السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھ سکتے ہیں اور علم العداد اور عدد نکلنا یہ آسانی کے ساتھ آپ جان سکتے ہیں اور جن کے ذہن میں تھوڑی کمپلیکیٹڈ باتیں ہیں یا پھر پتہ نہیں چل رہا ان کے بھی سوالات کا جواب دینے کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا اور انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے کہ آداد قمری سے کس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ آداد نکال سکتے ہیں اس لئے کہ آداد کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آداد قمری اور ایک ہوتا ہے آداد شمشی لہٰذا ہم لوگ باتیں کریں گے آداد قمری کے بارے میں انشاءاللہ کبھی اگلے ویڈیوز میں آپ کو آداد شمشی کے بارے میں بھی بتانے کی کوشش کروں گا اگر آپ نے ہمارا پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھا تو آپ کو آئیکن پہ بھی اس کا لنک مل جائے گا اور انشاءاللہ ڈسکریشن بوکس میں بھی اس کا لنک دینے کی کوشش کروں گا تا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آداد کس طریقے سے نکال جاتے ہیں اگر آپ پچھلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے نکالنا ہے لیکن اس ویڈیو میں کچھ ضروری باتیں ہمیں شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ آپ آسانی کے ساتھ آداد نکال کس طرح سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اسے یاد کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے آپ کا معلوم ہوگا اور سکرین پر بھی نظر آرہا ہوگا کہ علف سے لے کر غین تک یہ ابجد کے کمری طریقے سے ہم لوگ آداد نکال سکتے ہیں لیکن اس کو نکالنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اس کو یاد کرنے کے لیے کہ آپ جلدی سے اگر کسی چیز کو یاد کرنا چاہتے تو اس کی مشق کریں مشق کس طریقے سے کرنی ہے اللہ کے ناموں کا آداد نکالے اپنے کسی دوستوں کا آداد نکالے خود کا نکالے گھروانوں کا آداد نکالے یعنی جو آپ کے قریبی ہے یا اسمہ باری طالع کے یا پھر آیتوں کے عدد نکالے تو اس طریقے سے جب آپ دیکھیں گے پہلے تو آپ کو فیرز دیکھنے کی ضرورت پڑے گی علف سے لے کر غین تک اسے یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی بار بار اسے دیکھنے کی ضرورت پڑے گی اور توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی کہ علف کا عدد کیا ہے با کا عدد کیا ہے لیکن جو ہی آپ نے اس کی مشق کو شروع کر دیا تو انشاءاللہ تھوڑے سے ہی وقت میں آپ آسانی کے ساتھ اسے لکھ پائیں گے اور جلد سے جلد اسے آپ یاد کر پائیں گے اس کے بعد جب کسی کے عدد کو نکالیں گے تو آپ کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ فلا کا عدد کیا ہے با کا عدد کیا ہے تا کا عدد کیا ہے بلکہ فوری طور پر آپ آسانی کے ساتھ ان عدد کو نکال لیں گے تو مشق کے بیاد ضروری ہوا کرتی ہے اور اب دوسری بات سمجھ لیجئے کہ اگر کچھ ایسے حرف جو اردو فارسی میں پڑے جاتے ہیں کہ جو عدد قمری میں نہیں ہے مثال کے طور پر تا ہے تا کہ جو بلکل بازو میں آتا ہے جسے کہتے ہیں تا تو وہ اس کا کیا کریں گے فضا جیسا یہ کرف آتا ہے جیسے کہتے ہیں اڑے اڑا تو وہ بھی نہیں آتا اور کاف جیسا یہ کرف آتا ہے ہوتا ہے گاف تو وہ بھی نہیں آتا تو کچھ حرف ایسے ہیں کہ جن کے عداد نہیں ہوتے تو اس کے لئے کیا کیا جائے کہ اس کے مشابہ عارف جو ہے اسی کے زیر اثر اس کو لیا جائے گا یعنی اس کے جو عدد ہے وہ بھی اس کے ہے جو کاف کے عدد ہے وہی کاف کے ہوں گے جو رے کے عدد ہے وہی اڑے کے ہوں گے اور جو جم کے عدد ہے وہی چے کے ہوں گے اور با کے جو عدد ہے وہ پے کے ہوں گے پا کے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ملے ہوئے عرف ہوتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں کافہ مل کر کھو تو ایسا نہیں ہے کہ کاف کا اس کھو کا عدد لیا جائے گا بلکہ کاف اور ہے دونوں کا عدد اس میں لیا جائے گا کاف کا بھی عدد الگوں کا اور ہاں کا بھی الگ کیونکہ لکھے ہوئے بھی ہیں اور پڑھنے میں بھی آتے ہیں اسی طرح کسی نے گھر لکھا ہے تو گاف اور ہے ملا کر اس کو گھر لکھتے ہیں تو گاف کا جو عدد ہے وہ بھی الگ ہوگا اور ہاں کا عدد ہے وہ بھی اس میں الگ لیا جائے گا اور دوسری تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر کچھ حرفی سے ہیں جو لکھنے میں آتے لیکن پڑھنے میں نہیں آتے تو اس کے لئے بھی یہ قانون ہے کہ اگر جو حرف لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے تو اس کا بھی عدد لیا جائے گا مثال کے طور پر جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن 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 میں رکھیں کہ جو چیز پڑھی نہیں جاتی لیکن آداد میں اس کو ضرور شمار کیا جائے گا چوتھی بات یہ کہ اگر کوئی تشتید والا آپ یہ پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا لیکن کافی زیادہ کمنٹس آئے کہ کیا ہے کیا نہیں آپ بتائیے تو تشتید والا حرف یہ پڑا نہیں جائے گا یعنی ایک ہی مرتبہ پڑا جائے گا دو مرتبہ نہیں پڑا جائے گا جیسے محمد ہے تو اس میں چار حرف ہے میم ہا میم دال تو دوسری میم پر تشتید لگی ہوئی ہے لیکن وہ تشتید صرف ایک ہی بار کاؤنٹ ہوگی چاہے کسی بھی اور پلے لو جو سے الشیطان ہے تو وہ شین پر جو تشتید ہے وہ مطلب ایک ہی بار کاؤنٹ ہوگی یہ شین ایک ہی بار کاؤنٹ ہوگی دو مرتبہ اسے کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اگر آپ نے دو مرتبہ اسے کاؤنٹ کیا تو پھر اس کے عادت بالکل غلط ہو جائیں گے یعنی آپ نکالنا کیا چاہتے ہیں اور نکل کچھ اور ہی آئے گا تو اس بات کا بھی ضرور اس میں خیال رکھنے چاہیے اب اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے حمزہ اور اس کے مطلق بھی کہا جاتا ہے کہ حمزہ کو کس طرح پڑھا جائے گا کس طرح لکھا جائے گا تو دیکھئے حمزہ جو ہے وہ اس میں عاملین کی دو رائی ہے ایک کہتے حمزہ کا جو عدد ہے اسے شمار کیا جائے گا ایک کہتا ہے کہ شمار کیا جائے گا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ علف کی طرح ہی شمار کیا جائے گا علف کا عقد ہے تو حمزہ کا بھی ایک ہی عدد ہوگا اس لیے کہ اس کی کوئی اصلی آواز نہیں ہے بلکہ اصل میں حمزہ علف ہے جو قیرات جانتے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ علف پر اگر زبر زیر پیش آ جاتے ہیں وہ حمزہ بن جاتا ہے لہذا حمزہ کے کوئی پہچان نہیں ہے اس لیے حمزہ کو علفی قرار دیا جائے گا اور علف کے عددی اسی میں پیش کیے جائیں گے لگائے جائیں گے اور رہی بات جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حمزہ کا کوئی عدد ہوتا ہی نہیں ہے تو لہذا وہ ان کی اپنی رائی ہے اور اگر میری بات کرے تو میں حمزہ کے عدد کو ضرور بہ ضرور شمار کرتا ہوں ٹھیک ہے ساتھوی بات یہ ہے کہ عدد میں جو زبر زیر پیش آتے ہیں یا کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑا پیش آتے ہیں تو عدد میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے یعنی کھڑا زیر اگر آیا کھڑا پیش آیا پیش آیا یا کھڑا زیر آیا تو اسے متعلق کوئی اس کا عدد شمار نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ ان میں عدد میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے لہذا اب جد میں زبر زیر پیش کو آپ استعمال یعنی اس میں استعمال نہ کرے کہ اس کا فلا ہے یا اس کا یا کے متعلق ہے بس اسی کو آپ استعمال کرے جو زبر زیر پیش کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور عدد کے مطالق جب کسی کا نام لکھتے ہیں تو تاہ تانسہ آتی ہے یعنی گولتا جسے کہتے ہیں گولتا جو ہا کی طرح بنی ہوئی تو اوپر دو نکتے ہوتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں ہا پڑھا جاتا ہے جب وہاں پر وقف کرتے ہیں تو عدد کے مطالق بھی وہی ہے کہ اس میں ہا کا ہی عدد لیا جائے گا یعنی تا کا عدد نہیں لیا جائے گا ہا کا اس میں عدد جو پانچ ہے وہی عدد اس میں استعمال کیا جائے گا اس لئے کہ اس کی شکل ہا کی ہے دس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے نام کا عدد نکال رہے ہیں یا کچھ دیکھ رہے ہیں فلا کے مطالق تو اس کے مطالق یہ نہیں کہ آپ اس کی کنیت کو لے لے یا اس کو جو پکارا جاتا ہے اس کو لے لے بلکہ اس کا جو نام ہے بعض لوگ جیسے نام ہوتا ہے علی اور اس کو کہتے ہیں علی میہ تو اس کی تخیص کو بھی لے لیتے ہیں علی میہ پورے نام کے عدد کو نکالتے ہیں اس طرح نہیں ہے بلکہ اس کا نام اگر علی ہے تو اس کا نام علی سے اس کو عدد لیا جائے گا اور اس کے مطالق اس کو دیکھا جائے گا اسی طرح کسی کنیت وغیرہ ہے تو وہ بھی استعمال میں نہیں آئے گی جیسے مثال کے طور پر لکھتے ہیں کسی عورت کا نام ہے فاطمہ اس کو گھر میں کہتے ہیں فاطمہ بھی تو بی کے بھی عدد آپ نے نکال لیا وہ نہیں ہے اسے فاطمہ کا ہی عدد نکالا جائے گا تو اس بات کا بھی خیال لکھیں کہ جو پیدائشی نام ہوگا اسی کے عدد آپ نکالیں اور اس کے مطالق دیکھیں تاکہ جو اس کا جواب ہے وہ صحیح طور پر آئے اور دوسری بات کافی لوگوں نے کمنٹس میں سوال کیا ہے کچھ لوگوں نے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کیسے ہوگا اور سات دن میں دیکھا جاتا ہے تو وہاں گم پھر کے وہی آ جاتا ہے دیکھئے میں نے پہلے بزشتہ ویڈیو میں بھی یہ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ جو ہے وہ ایک علم ہے اگر آپ مانے تو بھی ٹھیک نہ مانے تو بھی ٹھیک اس میں نہ میں نے کوئی قید لگائی ہے نہ عاملین نے نہ جس نے عدد نکالنے کی جو ترکیب بنای ہے نہ اس نے کوئی قید لگائی ہے آپ مانے تو بھی آپ کی مرضی ہے نہ مانے تو بھی آپ کی مرضی ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ مان نہیں لے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ نہ مانے لہذا آپ کی مرضی کی بات ہے جو مانے اس کے لئے ہے اگر نہیں مانے تو اس کے اپنی مرضی کی بات ہے اس پر کوئی فتوہ ہم نہیں لگا سکتے اور دوسری بات گزشتہ ویڈیو میں نے بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے عدد نکالتے ہیں تو بھی کافی لوگوں نے پوچھا کہ زیرو کا عدد کیا ہوگا جو زیرو بچتا ہے تو زیرو کا جو عدد ہے وہ مطلب اس میں چار بچے گا یعنی چار اس میں باقی رہیں گے جو جادو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو یہ چار باقی رہے وہ یہ زیرو کا عدد ہوگا مطلب اس میں چار باقی رہے ہیں اور ایک بھائی نے سوال کیا کہ عدد میں یہ بتائیے کہ رشتہ کب ہوگا شادی کب ہوگی دیکھیں عدد کا جو استعمال ہے وہ عموماً ہوتا ہے لیکن یہ نہیں پتا چل سکتا کہ آنے والے وقت میں کب رشتہ آئے گا کب شادی ہوگی ٹھیک ہے وہ زمانہ حال کے لیے ہے مستقبل کے لیے نہیں ہے اور ایک بھائی نے سوال کیا کہ کون سا دن لیا جائے دیکھیں اس میں میں نے بتایا تھا کہ دن جو ہے جس دن آپ عدد نکال رہے ہیں اسی دن لینا ہے پیدائش کا عدد بالکل نہیں لینا بلکہ جیسے جمعہ کے دن آپ نے لیا ہے تو جمعہ کا عدد ایک سوٹھاڑا ہوتا ہے اسی سے آپ کو حساب کرنا ہے ایک بھائی نے لکھا ہے تری تری فور پوائنٹ فائی آ رہا ہے دیکھیں یہ اوپر کا ہے اپنے اوپر کا عدد نہیں دیکھنا بلکہ نیچے کا دیکھنا ہے جو آخر میں بچتا ہے ایک دو تین چار دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور ایک کوئی عمل صاحب ہے انہوں نے کمیٹ کیا ہے کہ یہ دیکھ کر بتا رہے ہیں یعنی معلومات نہیں ہے تو میں یہ جواب دوں گا کہ ٹھیک ہے میری بولنے کی عادت تھوڑی دیئے سلو ہے کافی ہمارے سبسکرائبرز نے کمیٹ بھی کیا ہے کہ آپ بہت دیرے بولتے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا فاسٹ بولوں دیرے بولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی دیکھ کے بول رہے ہیں خیر جو بھی ہے لیکن انہوں نے کہا یوٹیوب چینل چلانے کیلئے بھی یہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سوچیں لیکن آپ نے بھی نیچے کمیٹ میں خود کے نمبر دے دیئے کہ مجھ سے کونٹیکٹ کریں تو یہ بات بھی کہاں تک صحیح ہے کہ دوسرے کے یوٹیوب چینل پر آکے نے اپنے اس طرح کی باتیں کیے ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالی خیر و خیت فرمائے دوسری بات یہ آسان نہیں ہے یہ آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل میں یہ کہتا ہوں آسان نہیں ہے لیکن یہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ جو فروڈ آمیلین کی چکر میں جو لوگ پھرس جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے کیا آپ پر ہے کیا آپ خود معلومات کرے اور اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے پاس جو جانا ہی پڑے گا اور آپ خود اپنا علاج نہیں کر سکتے تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کوئی کمنٹس ہو اور کوئی باتیں ہو آپ بتا سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور آنے والے ویڈیوز کے اندر اگر آپ کو اور بھی زیادہ چیزیں چاہیے تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں السلام علیکم